کشمیر میں جو بترین ظلم ڈائے جا رہے ہیں ان کے اوپر پاکستان اب نہ صرف اپنا سوری موقف لے کے آئے بلکہ یہ ایوان آج ایک قرارداد پاس کرے شدید مضمت کی اور کشمیریوں اور فلسطینیوں کی ان کے حقوق کی ان کے آزادی کی کہ اس کے بغیر آج کا یہ ایوان کی کاروائی نامکمل رہے گی پاکستان کی نئی حکومت جو ہے وہ بن گئی ہے ڈاکٹر جیشنکر جو ہے سو انڈیا نے میں نے آپ کو بہت دیر پہلے سے کہنا شروع کر دیا تھا انڈیا نے پاکستان کو کمپلیٹلی ڈسکارڈ کر دیا وہ سمجھتے ہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے سو انڈیا سمجھتے ہیں ہم تو پاکستان کو ویسے روند کے چلے جائیں کہ ضرورت ہی کوئی نہیں ہے دوہزار چوبیس کے اندر شباز شریف بھی ایک سیلیکٹڈ پرائی منسٹر ہے جو ان کو سیلیکٹڈ نہیں مانتا تھا وہ بھی جھوٹ بولتا تھا جو آج شباز شریف کو سیلیکٹڈ نہیں مانتا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے پورا سچ یہ ہے شباز شریف بھی ایک سیلیکٹڈ پرائی منسٹر ہے جو ان کو سیلیکٹڈ نہیں مانتا تھا وہ بھی جھوٹ بولتا تھا جو آج شباز شریف کو سیلیکٹڈ نہیں مانتا وہ بھی جھوٹ بولتا تھا پورا سچ یہ ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں بھی دھندلی ہوئی دوہزار چوبیس کے الیکشنز میں بھی دھندلی ہوئی عمران خان جس طرح ان کو جتوا کے یہاں تک پہنچایا گیا تھا اسی طرح شباز شریف کو یا مسلمی قنون کو بھی جو ہے وہ سارے پیچھے سے جو ہے وہ ہربے استعمال کر کر کے جو ہے اس مسئلہ تک پہنچایا گیا ہے ہاں یہ یہ فیکٹ ہے کہ آپ کی پوری لوٹ جو اس وقت قومی سیملی کے اندر بیٹی بھی ہے اس میں سے اسٹیبلشمنٹ کے سب سے فیورٹ پلیئر جو ہیں وہ شباز شریف ہیں ان سے زیادہ پسند جو ہے انہیں کسی اور کو نہیں کیا جاتا اور ان کی جو ابیلٹیز ہیں اس کے اوپر استعمال کو بہت یقین ہے کہ جناب ان سے بہتر میں کوئی کھلاڑی نہیں مل سکتا تھا ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں جنہوں نے کل ایک ڈسکشن میں یہ کہا کہ سارک جو ہے نا is dead اور وہ ایک ڈاکٹر جے شنکر پہلے بھی بات کرتے ہیں جی کہ terrorism by night and trade by day یہ انڈیا پاکستان پہ continuously ایک ہی بات کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے سو پاکستان کہہ رہا ہے اور then ڈاکٹر جے شنکر کہتے ہیں کہ terrorism پاکستان صرف انڈیا کے حوالے سے نہیں کرتا اور بھی خطے کے بہت سارے ممالک ہیں اور تو کوئی ملک بات نہیں کرتا افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے ذاری بات ایشیوز ہیں لیکن question یہ ہے کہ پاکستان کی جو individual importance اتنی کام ہو گئی ہے کہ باقی خطے کے ممالک نے سمجھا کہ ان سے ہم آیا اب لیندے نہیں کوئی نہیں ہے سو ڈاکٹر جے شنکر جو بات کرتے ہیں کہ سارک کی جب revival کی بات کرتے ہیں تو اصل میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا ہم اس ملک کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں سو انڈیا نے میں نے آپ کو بہت دیر پہلے سے کہنا شروع کر دیا تھا انڈیا نے پاکستان کو کمپلیٹلی ڈسکارڈ کر دیا وہ سمجھ دیا کوئی زورت ہی نہیں ہے the moment we start dialogue with پاکستان the moment پاکستان will get mainstream so never let پاکستان get mainstream پاکستان کو mainstream نہیں ہونے دینا this is what is the plan of dr. جے شنکر اور انڈیا اور انسو فار they have been very successful in that way اب انڈیا جو ہے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے پاکستان سے بات نہیں کرنی اور آج میں آپ کو latest development بتاؤں پاکستان کی نئی حکومت جو ہے وہ بن گئی ہے so انڈیا سمجھتے ہیں ہم تو پاکستان کو ویسے روند کے چلے جائیں کہ ضرورت ہی کوئی نہیں ہے آپ نے کہا کہ second quarter کی تو اس ہفتے ہمارا پروسی ملک بھارت جو ہے ان کے بھی third quarter کے numbers آئیں اور وہ expectation سے زیادہ ہے 8.4% third quarter میں ان کی growth rate رہی ہے اور overall آپ جو ان کی projection ہے سالانہ جو مالی سال کی وہ پہلے 7% grow کرنا تھا انہوں نے اب وہ 7.6% کہہ رہے ہیں fact of the matter is کہ جب آپ کی ملک یہاں consistency ہوتی ہے آپ کے یہاں ایک political stability ہوتی ہے تو اس کے پھر جو سمرات ہیں وہ اس صورت میں آپ کو ملتے ہیں یو ایس کی ایک مقامی عدالت ہے انہوں نے چار لوگوں کو چار شیٹ کیا ہے ان کو indict کیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو چاروں individuals ہیں ان کے پاس پاکستانی identity card 11 جنوری کو ایک operation کیا یو ایس کی نیوی نے سومالیا کے ساحل کے قریب Arabian Sea کے اندر اور وہ بغیر جو flag کے وہاں پر ایک جو ship ہے وہ جا رہا تھا تو اس کو انہوں نے چیک کرنے کے لیے کہ کیا یہ ship غیر قانونی طور پر تو نہیں جارے انہوں نے وہاں پر material seize کیا ہے اس میں Iranian made advanced جو conventional weaponry تھی including critical parts of medium range ballistic missiles anti-ship cruise missiles a warhead a propulsion and guidance components سو انڈیا نے کیا کیا ہے جو انڈیا نے جو انڈیا نے کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو جسے وہ کہتے ہیں اس نے فردر cooperation شروع کر دی اس نے سار کو تو ڈیڈ کر دیا لیکن انڈیا زناسیان کے اندر ہے انڈیا جو ہے وہ بیم سٹیک کے اندر ہے انڈیا نے پچیس ازار قسم کے اور جو جسے کہتے ہیں پلاتفارمز کھول لیے ہیں اور انڈیا ان سب پلاتفارمز کو کے ساتھ بڑے طریقے سے اور بڑی تیزی سے انگیج کر رہا ہے اب question یہ ہے کہ اگر پاکستان بھی بات نہیں کرنا چاہتا انڈیا بھی نہیں بات کرنا چاہتا اور خطے کے واقعی ممالک جو ہیں وہ تو ارجی نہیں رکھتے اس بحوالے سے بات کرنے کے لیے انڈیا نے parallel institutional and regional model create کر لیا ہوا ہے that is why they believe کہ بس پاکستان کو فارق کر دیں کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کی question یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش انڈیا کے ساتھ زیادہ connected ہے ٹھیک ہے جی جو آپ یہ سمجھیں کہ بنگلہ دیش انڈیا trade جو ہے وہ 90% of ڈھاکہ کی total trade اور آپ باقی دیکھیں بھٹان افغانستان نیپال مالدیز اور سری لنکا ٹھیک ہے جی یہ ساری کی ساری تقریباً 2% trade ہے انڈیا کی ان ممالک کے ساتھ آپ دیکھیں کہ انڈیا کی جو trade ہے برازیل کے ساتھ باقی ممالک کے ساتھ وہ کہیں زیادہ as compared to trade in the region سو سار کو completely dysfunctional قرار دے دیا اور question یہی ہے terrorism آپ اگر انڈیا کے ساتھ کاروبار کھولے پاکستان کا بزنس من اتنا ہی ڈرپ ہو گئے جتنا وہ چائنہ کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے ڈرپ ہو گئے پاکستانی بزنس انڈیا بزنس من جو ہے وہ اس کو مزہ آتا ہے کاروبار کرنے کا وہ ساؤتھی اسٹیشیا میں بھی جانا چاہتا ہے ایفریکہ میں بھی لیٹن امریکہ میں بھی یورپ میں بھی ہر جگہ وہ پہنچا ہو ہے ہمارا بزنس من جو ہے اس کو حکومت پیٹرنیج دیتی ہے وہ جا کے کچھ ملکوں میں ساتھ کام کرتا ہے آپ دیکھیں پاکستان کی 22 ویسے ایکسپورٹ امریکہ میں کیوں 22 ویسے ایکسپورٹ انڈیا کے ساتھ اگر آپ ابھی بات کریں گے تو انڈیا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اس کا گلوبل ویٹ اتنا زیادہ ہو چکا ہوا ہے کہ وہ سمجھ دیا کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے اب پاکستان جب تک from a security state to geoe انڈیا ہمیں ایسے ہی لیتا رہے گا پاکستان کو چاہیے کہ اپنا جو image ہے جیو ایکن لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ پاکستان نے definition تو بدل نہیں ہے سارا کچھ کر لیا ہے لیکن in reality پاکستان جو ہے وہ کچھ ایسا نہیں کرنے والا جس جسے جسے کہتا ہے انڈیا کی وجہ سے ڈیڈ ہے انڈیا کہتا ہے جی کہ پاکستان کی وجہ سے ڈیڈ ہے اور ان چیزوں کو ہم ایک دوسرے کو بلیم کیم لگے ہوئے ہیں جسے وہ کہتے ہیں یہ جتنے بھی سب ریجنل انیشیٹیو ہیں وہ جیسے ادھر چل پڑے ہیں ہم ہم پاس کوئی نئی آپشن نہیں ہے انڈیا نے نار سوز ٹرانسپورٹ کوریڈور کھول لیا وہ ایران آزربائی جان انڈیا رشی سینٹر لیش کے ساتھ کنیکٹ کھلی ہیں ہم نے اپنے آپ کو اتنا ریلیونٹ رکھا جتنی سوچ رہی ہمارے اس وقت جو جن بابے جو ہمارے فیصلے کرتے ہیں ان کو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے راستے سے انڈیا کو دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بسند دیا ہوگا ویڈیو پسند پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو جرور سسکرائب کیجئے اسی پرکار کا بھویس میں بیڈیو دیکھنے موسیقی موسیقی